رینوہ قافل ہی کاملی یاقا نے جی او نیوز کے پروگرام آدشاہ حضیب خان زدہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیارہ جنوری سے پہلے ان کے بندے پورے ہو جائیں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹفائر کرنے کے لیے چیف سیکرٹری پر دباؤ تھا رات تک چیف سیکرٹری کی رائے تھی کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا نوٹفیکیشن غیر آئینی ہوگا پھر ضرور کوئی دباؤ آیا جس کے بعد چیف سیکرٹری نے نوٹفیکیشن پر دستخد کر دیئے اب حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں لے سکتے اعتماد کا ووٹ آپ لے لیں گے اعتماد کا ووٹ گیارہ جنوری سے پہلے پہلے اگر اعتماد کا ووٹ لینا ہو تو اس صورت میں کم از کم دس دن کا ٹائم دیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو فسلیٹیٹ کیا جا سکے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ اسمبلی میں پہنچ سکیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں تو یہ جو ٹائم ملا ہے اس کے اندر انشاءاللہ بندے پورے ہو جائیں گے کچھ لوگ بیرونے ملک ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ گیارہ جنوری سے پہلے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے گا گیارہ جنوری کی نوبت نہیں آئے گی یہ بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے پہلے لے لیا جائے چیف سیکیٹری کا کیا معاملہ ہے طریقہ صاحب الزام لگا رہی ہے نامعلوم افراد کا بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکیٹری کو کوئی کمرے میں بند کیا ان سے سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے سائن کرائے گئے اپنے ہی وزیراللہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے کیا وزیراللہ کا کیا موقع پہ سوالے سے چیف سیکیٹری صاحب کی کل رات تک جو رہے تھی وہ یہی تھی کہ یہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو سکتا یہ غیر قانونی ہوگا اور غیر آئینی ہوگا اس کے بعد پتہ نہیں خدا جانتا ہے کیا دباؤ آیا ہے کوئی دباؤ تو ضرور آیا ہے یہ زبان زدہ عام بھی ہے لاہور میں ہر خاص و عام یہ بات کر رہا ہے کہ کوئی دباؤ آیا ہے جس کی وجہ سے چیف سیکیٹری صاحب نے آنان فانان وہ اس کے اوپر دخصت کر دیئے